اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار فیرہ کے ساتھ تم شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ تھرٹین تحریم سیف چھیلتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی مجھے تو نین نہیں آتی موسیٰ ہر رات تمہارا ہی خواب اور تمہارا ہی چہرہ آکھوں میں بساکت سونے کی کوشش کرتی ہوں بس تم دعا کرتے رہنا تحریم کہ اللہ تعالی بہتر کرے موسیٰ کی پرسوز آواز نے تحریم کو پریشانے مبتلا کر دیا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی مجھے بھی نہیں بتاؤ گے موسیٰ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھاک کر دیکھا تو اس کو خلوص اور محبت ہی نظر آئی تھی اس نے تھوڑی سی بات بتا دی تھی کہ شرجیل کا ماجی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے تو ماجی خود بھابی کو لینے آئیں گی اس نے سیپ کی ایک آش مو میں رکھی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی تھی اس نے دیکھا تو اس نے بھی نمبر تھا پھر بھی اس نے کال ریسیف کی تو دوسری طرف سے بولنے والا الائی جی ہجڑا تھا ہیلو موسیٰ بھائی آپ فوراں گھر آ جائے شمہ بھاجی کی تبیت بہت خراب ہے موسیٰ نے یہ سنا اور تحریم کو بتایا کہ وہ خالو اور خالا کو مناہر شرجیل کے بارے میں نہ کچھ نہ بتائے وہ بھاگنے والے انداز وہاں سے نکلنے لگا تو تحریم بولی لیکن فون کس کا تھا کیا ہوا ہے کچھ تو بتاؤ الائی جی ہجڑا تھا کہہ رہا تھا کہ فوراں گھر پہنچو ماجی کی تبیت خراب ہے موسیٰ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو تحریم کی آواز نے اس کا تعاقب کیا مجھے کال کرنا وہ ٹیکسی کے ذریعے گھر پہنچا تو شمہ کو چار پائی پر لٹا دیا گیا تھا دکٹر ان کو چیک اپ کر رہا تھا جبکہ نینہ اور گروہ ماجی کے سر اور پاؤں کی طرف بیٹھے ان کو دبا رہے تھے دکٹر صاحب کیا ہوا ماجی کو وہ باکھلایا ہوا بولا لیکن دکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کو اپنے ساتھ باہر بلایا وہ دونوں ہی سہن میں آ گئے تھے دکٹر نے پرچی پر کچھ لکھ کر موسیٰ کو پکڑائی اور بولے آپ جتنی بھی جلدی ہوں ان کی ہی ٹیسٹ کروائیں دکٹر صاحب پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے نا موسیٰ انجانے خشے کی تحت پوچھ بیٹھا تو دکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور بولے مجھے شک ہے ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اصل صورتحال رپورٹس آنے پر ہی معلوم ہو سکتی ہے موسیٰ نے جیب سے پیسے نکال کر ڈاکٹر کو دیئے تو وہ بولے میں نے انجکشن لگا دیئے ہیں اور دوائیاں بھی لگ دیئے ہیں آپ کو کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر نہ چاہتے ہوئے بھی موسیٰ کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا وہ اندر کمرے کی جانی بڑھا تو گروہ اٹھتا ہوا موسیٰ سے مخاطب ہوا کیا کہا ڈاکٹر نے گروہ آپ بتائے کہ کیا ہوا تھا میں تو ان کو اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا موسیٰ نے گروہ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کر دیا تو وہ ایک تھنڈی آہاں بھرتا ہوا بولا ہم تو گھر میں موجود تھے لیکن چمیلی نے تمہارے گھر سے ہیرا کو نکلتے دیکھ لیا تھا اسے اندر آ کر ہمیں بتایا لیکن ہم جیسے ہی یہاں آئے تو باجی بے ہوش پڑی تھی نینا نے اسی وقت ڈاکٹر کو فون بک کر کے بلا لیا تھا گروہ نے پوری تفصیل بیان کی تو موسیٰ ہیرا کی آمد کا سن کر پریشان ہو گیا تھا اس کو شرجیل کی کرتود پر گصہ آنے لگا تھا وہ گروہ کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے گروہ کو شرجیل کی تمام بات بتا دی اور خود دوائیہ لینے چلا گیا تھا گروہ حیران اور پریشان تھا کہ اتنا کچھ ہونے کی باوجود بھی شما بی بی نے بادشاہ کے ساتھ کھلے دل والا معاملہ کیا تھا اور پھر جاننی کی شادی میں بھی اپنے ماتھے پر بلائے بغیر اس طرح شرکت کی تھی کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہو واقعی شما بی بی بڑی آلہ ظرف اور نفیس خاتون تھی اس نے نینہ کو باہر بلا کر تمام بات سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا گروہ کیا ہم چاندنی کو اطلاع کر دیں کہ شما باجی بی مار ہے گروہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں وہ بیچاری تو مر کر ہشیوں کو حاصل کر سکی ہے اس کے رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنا ہے گروہ نے اندر کمرے کی کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا باجی ٹیکوں کے نشے میں ہے لوکٹر نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے تک ہوش آ جائے گا نینہ اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا تو اپنا رحم فرمائے موسا گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دوائیاں تھی وہ اندر جا کر ماجی کے پاؤ کی جانی بیٹھ گیا تھا گروہ نے اس کو بلا کر سمجھایا اور کہا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بات دروازے کو کنڈی لگا لی وہ شما بی بی کے پاؤ دھبانے لگا تھا وہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا تھا کہ اس کی ماں کتنی عالی ظرف اور کھلے دل والی عورت ہے اگر وہ موسا کو اپنی تمام داستان نہ سنا چکی ہوتی تو موسا بادشاہ کے ملنے نوچاندنی کے اس طرح ملاب پر بڑھاپے میں اپنی عزمت سے بزن ہو جاتا لیکن انہوں نے اپنے دکھوں اور غموں کے باوجود بھی ہسی اور عالی ظرفی کا ایسا لبادہ اڑا تھا کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ شما بی بی کو کوئی دکھ بھی ہو سکتے ہیں جو اندر ہی اندر ان کو گھائل کر رہے ہیں اور یہ بہادر عورت نہ جانے کتنے سالوں سے ان غموں سے اندر ہی اندر لڑ رہی تھی ان کو ہوش آنے پر موسا نے سہارا دے کر ان کو تکے کی ٹیک لگا دی وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی ہی بولی پریشان نہ ہو موسا میں ٹھیک ہو موسا نے ان کے ہاتھ پکڑ لی اور بولا میں پریشان کیوں ہوں گا ماجی آپ کی دعاوں سے تو میں اچھا بھلا اور خوشباش ہوں اس نے لفافے سے دوائی نکال کر ماجی کو کھلائی تو وہ بولی چاندنی کو تو میری بیماری کی اطلاع نہیں کی نا موسا نے فیمسل ہلاتا ہو بولا نہیں آپ فکر نہ کرے میں اور سو جائے میں دیکھ لوں گا سب معاملات کو وہ موسا کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرائے اور پھر لیٹ گئی موسا ان کے پاؤں دبانے لگا تھا اور پھر چند منٹوں بعد ہی دوائی کی اثر سے شما بی بی دوبارہ سو چکی تھی دوسری طرف چاندنی اور سالار بھی شما بی بی کے عیدت کے لیے آئے تھے اور باشر نے بھی گروہ اور نینہ کے ذریعے ان کی بیتی مارداری کی تھی شما بی بی اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی سالار نے بتایا کہ اب گھر ان کے پاس ہے اور وہاں میر اپنی فیملی کو لے کر جا چکے ہیں شما بی بی کو چاندنی کے جہرے پر اتمنان اور سکھ کی جھلک سکھ کی جھلک نے سکھ بخش کر دیا سکھ بخش دیا تھا سالار نے ان سے اوفی باشر سے اجازت لے کر ہنیمون پر جانا چاہا تو باشر نے حیران کن طور پر ان کو صرف ایک ہفتہ تک رک جانے کا کہہ دیا ان کی سمجھ میں باشر کی امن تک نہ آسکی تھی لیکن گروہ اور نینہ نے ان کو سمجھایا کہ ابھی ابھی تم لوگوں نے گھر کا قبضہ لیا ہے اور وہاں میر جیسے شاتر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے ان کی سمجھ میں بات آگئی تھی شما بی بی کی ریپورٹس آگئی تھی لیکن اب ڈاکٹر لندن کے دورے پر چلا گیا تھا موسیٰ نے بی بی شما بی بی کو تندرست اور خوش دیکھ کر ریپورٹس کو احتیاط سے سنبھال لیا تھا لیکن شما بی بی کو دوائیوں کا استعمال جاری رکھا تھا باشر اب گروہ اور نینہ کے ساتھ ہی رہتا تھا لیکن چاندنی اور سالار اس کو اپنے ساتھ لے جانے پر بزد تھے باشر نے اس بات پر حامی بھری کہ وہ چند دن چاندنی کے ساتھ رہ کر پھر ادھر ہی آ جائے گا اس بات پر دونوں ہی راضی ہو گئے تھے آج باشر کی آنکھ حضر معمول فجر کی ازان کے وقت ہی کھل گئی تھی اس نے گرم بستر کو چھوڑا اور واش روم میں گھز گیا جب وہ باہر نکلا تو غسل اور وضو کر چکا تھا اس نے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ہو کر ستار و بھری صبح کو دیکھا ابھی بھی دور دوس جائزان کی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی اس کے مصرف میں وہی کمرہ تھا جو کبھی وہاں میر اور ہینا بیگم کے استعمال میں ہوتا تھا اس نے کمرے میں بچھے کا ہوئے کارپیٹ پجھا نماز بچھائی اور رب کریم کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے رکو و سجود کا سلسلہ شروع کیا اور بڑے ہی خوشوں کے ساتھ نماز ادا کی اور دعا کے لئے اپنے ہاتھ بارگاہِ الہی میں بلند کر دیئے میرے مالک رحمان و رحیم اللہ اپنی پیاری بارگاہ میں میری حاضری کو بھول و منظور فرما یا بھاری تعالیٰ میں بے شک تو نے مجھ پر اپنا انام بخشا مجھے میری بیٹی سے ملا دیا اور بیٹی کو ماں سے بھی ملا دیا تو ہر چیز پر قادر ہے میرے مالک میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں غلطیاں اور کوتاہیہ کی ہے لیکن تیری رحمت نے ہمیشہ ہی میری مدد اور رہنمائی فرمائی ہے میرے اللہ اب بھی میری التجاہ ہے کہ میری بیٹی کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا میرے مالک میری بیٹی چاندنی کو ہر وہ سکھ دینا جو میں بدنصیب باپ نہیں دے سکا اس کے ہنسوں نکل کر اسی کی داڑی کو تر کرنے لگے تھے اس نے ہاتھ گرا دیئے اور اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا اس کے ہنسوں آنکھوں کی جھولیوں سے نکل کر جہاں نماز پر سجدہ ریز ہونے لگے تھے اس کا وجود ہولے ہولے ہلنے لگا تھا وہ دوبارہ رب الرحیم سے عرض کرتا ہوا کہنے لگا رحمان الرحیم اللہ تو نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے مجھ پر اپنا اور بھی نام فرما دے میرے مولا میری بیٹی کو پہلی اولاد بیٹی ہی عطا کرنا کیونکہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش قسمت ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے میرے پروردکار میری بیٹی چاننی کی خوش قسمتی میں اضافہ فرما میرے اللہ میں بہت سیاہکار اور خطاکار ہوں میرے اللہ مجھ پر مزید رحم فرما میرے اللہ اب مجھے زندگی کا کوئی دکھ نہیں دیکھنا مجھے انسانی محتاجی سے محفوظ فرما دے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوا تو سلت جا کرتا ہوں میرے گناہوں کے معافی فرما دے میرے اللہ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ بیٹی رحمت ہے مجھ جیسے گناہگاروں نے بیٹی کو زہمت سمجھا تھا میرے اللہ میری بیٹی کو صدا خوش رکھنا مجھے اپنی پیاری بارگاہ میں ہمیشہ ہی جھکا رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ میرا سر ہمیشہ ہی تیری بارگاہ میں اسی طرح جھکا رہے ہوا کا اکتیز اور ٹھنڈا مسہور کنچھوں کا کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کے ہستے ہوئے وجود کو یک دم ساکی تو جامد کر گیا بادشاہ کا وجود ہلنا بند ہو گیا تھا اس کے الفاظ رک گئے تھے آسو پلکوں پر ہی ڈھہر چکے تھے چہرے پر صبح کا اجالہ پھیلنے لگا تھا اس کی دعا کے آخری الفاظ اتنی جلدی قبول ہو جائیں گے یہ تو خود دعا نے بھی نہ سوچا ہوگا اس کا سر رب کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی جھکا رہ گیا تھا عبادت کرنے والی سانسیں رک گئی تھی اور کھلی ہوئی آنکھیں آسو کی بوجھ سے بند ہو گئی تھی دھوب نکلنے پر چاننی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی چیخ نے سالہ رحمت کو بھی لرزا دیا تھا وہ بھی بھاگا ہوا بادشاہ کے کمرے میں پہنچا تھا اس نے دیکھا کہ بادشاہ سجدے میں بے حص و بے حرکت پڑا ہوا ہے اس نے روتی ہوئی چاننی کو دیکھا اور بادشاہ کو ہلایا جلایا تو وہ ایک طرف کو لڑک گیا تھا سالہ رحمت نے اس کو اٹھا کر بیٹ پر لٹایا اور کمبل ان کے اوپر دیتا ہوا چاننی کا سر اپنے سینے سے ٹکاتا ہوا بولا ان کی اور ہماری اتنی ہی رفاقت تھی چاننی اللہ نے تایا ابو کو اپنے پاس بلا لیا ہے چاننی میں یہ سلی پڑھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی سالہر نے اس کو رونے دیا کیونکہ پچیس سالوں کی جدائی پچیس دنوں کی رفاقت برداشت نہ کرتے ہوئے وصل پر حاوی ہو گئی تھی اور سالہر چاہتا تھا کہ وہ کھل کر رولے اس نے موبائل پر موسیٰ گروہ اور باقی سب کو بھی اطلاع کر دی تھی اس نے وہاں میر کو بھی فون کر دیا تھا کہ ان کا باپ جیسا بڑا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے سبھی رشتہ دار سالہر کے گھر میں جمع ہو گئے تھے شما بی 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 باشا کی رفاقت اور حجر میں گزارا جانے والا وقت یاد کر کے رو رہی تھی آج ان کی بیٹی کا باپ مر گیا تھا لیکن اگر وہ سوچتی تھی تو اب ان کا باشا کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا لیکن وہ چاندنی کو بچھاڑے کھاتا دیکھ کر آنسو کو نہ روک سکی تھی چاندنی باشا کی مہیس سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی گروہ اور نینہ نے اس کو سنبھالا دیا سنبھالا دے کر شما بی بی کی گود میں لٹا دیا تھا انہوں نے چاندنی کو دلاسہ دینا شروع کر دیا تھا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ فیر رہی تھی اس کے آسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی لیکن ان کے اپنے آسو چاندنی کے جہرے پر گرتے جا رہے تھے گروہ اور نینہ بھی باشا کو لاش میں بدلہ دیکھ کر زار و زار رو رہے تھے چمیلی اور علیچی نے باشا کے فقیر ساتھی کو بھی اطلاع کر دی تھی وہ بھی اپنے دوست کی میئے سے لپٹ کر ایسا رویا تھا کہ سب ہی کے دل دہلا دیئے تھے اس کی آہوں نے سب کو رولا دیا تھا ساتھی نے اپنے ساتھ گزرا ہوا وقتی یاد کر کے ان کو باتیں بتانا شروع کی تو سب کے آسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے موسیٰ نے بھی چاندنی اور سالار احمد کو دلاسہ دیا تھا وہاں میر تو نہ آئے تھے لیکن ستارہ ضرور آ گئی تھی باشا تو اس کا بھی تایا ابو ہی تھا اس کو بھی بادشاہ کی موت کا گہرہ دکھ ہو رہا تھا ستارہ ابو کیوں نہیں آئے سالار نے ستارہ سے پوچھا تو وہ نظر جھکاتی ہی بولی سالار بھائی پاپا کہتے ہیں کہ ان کا آپ سے یہ تایا ابو بادشاہ سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے سالار کی آنکھوں سے آسو کی برسات جاری ہو گئی تو ستارہ نے اپنے ہاتھ کے انگلیوں سے اس کی آنسو پوچھتے ہوئے کہا لیکن سالار بھائی میں آپ کی بہن ہوں آپ کے دکھ سک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں سالار رحمت نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا اور سر پر محبت سے بوسا دیتا ہوا بولا میرے لی یہی کافی ہے ستارہ 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 خوش رہو بادشاہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ہشر برپا ہو گیا تھا کیونکہ چاندنی کے بین سب کو ہی رولا رہے تھے گروہ اور نینہ کے ساتھ سا شما بیوی بھی اس کو تسلیہ اور دلا سے دے رہی تھی اللہ تعالی نے کربلا کے واقعے سے بڑا کوئی بھی سانحاب نہیں بنایا لیکن اس عظیم گھرانے کی قربانی اگر بے مثال ہے تو ان کا سبر بھی بے مثال ہے رہتی دنیا تک ان کے سبر کی مثالیں اس کائنات کے پرسوز واقعے اور سانحے کے لیے ایسی عظیم اور عبدی مثال ہے کہ انہی کے سبر سے آسف مسلمانوں اور غیر مسلموں کو جو بھی سبر کے توفے ملے ہیں وہ یقینا سرمایہ حیات ہے اور اب چاننی کو بھی سابر گھرانے کی عظیم مثالیں دے کر گروہ اور نینہ نے سمجھایا تھا اور چاننی پر بھی اللہ نے رحم فرما کر اس کو سبر عطا کر دیا تھا موسیٰ اور شما بیوی سمیز سب ہی لوگ اس رات چاننی کے پاس ہی رک گئے تھے اور بادشاہی کی باتوں میں رات گزر گئی تھی بادشاہ کی وفات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا چاننی اور سالار نے اس ایک ہفتے میں شما بیوی کے گھر کے دو چکر لگا لیے تھے وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور اس بات کی خوشی گروہ اور نینہ کے چہروں سے بھی آیا ہوتی تھی ان لوگوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں باعزت سرخرو ہوئے تھے لیکن ان کو چاننی کی عادت ہو گئی تھی وہ گھر کو خالی خالی محسوس کرتے تھے لیکن پھر خود ہی ان کے باہ خواد بارگاہ الہی میں شکرانے کی طور پر اٹھ جاتے تو آخر سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آنسو کے نظرانے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے لگتی تھی آج بادے کے مطابق علی حیدر نے گھر آ کر شما بیوی کو ایک لاکھ روپے کی رقم دی تھی وہ نہ لے رہی تھی لیکن وہ بزد تھا آمنہ بہن آپ کو بہن کہا ہے تو اب بھائی کا اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ میں بہن کی خدمت کر سکوں شما بیوی اس کے خلوص سنکاری نہ تھی لیکن ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر موسیٰ کو علم ہو گیا کہ شما بیوی نے کانسلر علی حیدر سے پیسے لیے ہے تو وہ سخت ناراض ہوگا دیکھو بھائی ایمان بہن ایمان سے کہتا ہوں کہ اس جاہل ہیرہ کو یہ پیسے دے کر دفعہ دور کر دیں گی تو مجھے بھی سکون مل جائے گا وہ پھر بولا اور ان کا نام بھولا تھا شما بیوی نے کربناک مسکان ہوتوں پر سچ جاتے ہوئے ایک لاکھ روپے کی رقم رکھ لی تھی وہ بولی بھائی علی حیدر میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی بہت ہی آسان ہے بہن بس میرے لئے دعا کر دیا کریں اٹھ کر جاتے ہوئے پھر بولا سمرہ بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا یا میرے پاس اور بھی ہوتے تو میں اپنی بہن کی عزت پر نچھاور کر دیتا یہ روپے تو کاغذ ہے بس کاغذ ہی کہہ کر وہ روتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا لیکن شما بیوی کو بھی آپ دیتا کر گیا تھا وہ کتنا عظیم انسان تھا شما بیوی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تھے آج موسیٰ تین چار دن بعد بوتیگ گیا تھا صبح کی اہم روٹین کے مطابقوں ناشتہ کر کے چلا گیا تھا لیکن شما بیوی کو شرجیل یاد آ گیا تھا پتہ نہیں وہ کہاں دھکے کھا رہا ہوگا اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا ابھی تک بھوکا ہی ہوگا شما بیوی کی آنکھیں بیٹے کو یاد کر کے بھیگ گئی تھی اللہ میرے بچے کو محفوظ رکھنا انہوں نے دعا کی تھی کی ہی تھی کہ ہیرہ بدماش اپنے ہواری مکھن کے ساتھ آ دھمکا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا جس کو دیکھ کر شما بیوی خوفزدہ ہو گئی تھی لیکن ہیرہ مسکرہ رہا تھا اس نے مکھن کو اشارہ کیا کیوں گھر میں مال کی تلاشی لے مکھن اندر کمروں میں گھز گیا تھا ہاں اممہ جی ہیرہ نے تک پوچھ پر ویٹھی ہوئی شما بیوی کے پاس جھک کر کہا میرا پانچ لاکہ امال یافع زمانتی ہیرہ کا لہجہ زہریلہ تھا شما بیوی خوفزدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی تھوک نگلتے ہوئے بولی پانچ لاک ہاں مائی پانچ لاک روپیا تمہارا شرچیل اس پیسے سے عیش کر گیا ہے شراب اور شباب اور جوہ اور پتا نہیں کیا 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 ہے اس نے یہ پر آج وعدہ ہے میرے پیسے مجھے دے دو بس شما بیوی نے ایک لاک روپے کی رقم تک یہ کی نیچے سے نکال کر اس کو پکڑاتے ہوئے کہا ہیرہ پہلوان میرے پاس یہی ہے میرا بیٹا یہی رکھ لو میں تمہاری ماں جیسی ہوئی ایک ماں کی التجہ ہے ہیرہ نے لاک روپے پکڑا اور غصے سے پھنکارتا ہوا بولا مائی میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے چپ چاپ باقی رقم بھی دے دو ورنہ میرے ساتھ چلو ہیرہ پہلوان نے شما بیوی کے سر سے چادر کھچی ہی تھی ایک زوردار تھپڑ نے اس کو مو دوسری طرف کرنے پر مجبور کر دیا تھا شما بیوی خوف سے کھاپ رہی تھی لیکن انہوں نے سر کو ننگا کرنے کی پاداش میں ہیرہ کو تھپڑ پورے گسے اور پوری طاقت سے مارا تھا شام کا سورج بھی تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہو ہیرہ تم نے ایک ماں کا سرننگا کیا ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے شما بیوی نے اس کے مو پر تھوک دیا تھا لیکن ہیرہ نے اپنی توہین کے احساس سے شما بیوی کو بازو سے پکڑ کر کھیچا تو زمین پر گر گئی لیکن وہ دوبارہ اٹنے کی کوشش کرنے لگی تو ان کا بدن کھاپنے لگا تھا ان کا چہرہ خوف اور گسے کی شدہ سے تھر تھر کھاپ رہا تھا ان کی جسم کا بایا حصہ کھاپنے لگا تو ہیرہ کو خوف محسوس ہوا تھا اوئے مکھن اوئے کتیا چل چل بھاگ یہ مائی لگی گئی تو پھر لگی گئی تو پھر سمجھو کہ ہم بھی لگے گئے اوئے چلوے نسے تھو ہیرہ اور مکھن شما بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر بھاگ نکلے تھے اور شما بیوی وہیں گر کر کھاپتی ہوئی ہولے ہولے بے ہوش ہو گئی تھی ہیرہ پہلوان ان خوفزدہ انداز میں بھاگتے بھاگتے میں ان روڈ پر آ گیا تھا اس کے ذہن میں آندھیا چلنے لگی تھی اس نے شما بیوی کی جو حالت دیکھی تھی وہ اگر مر گئی تو ہیرہ ذمہ دار ہوگا اس کو فاسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور فاسی مطلب ہے موت صرف موت ہیرہ یہ سوچتا ہوا سڑک پار کرتا ہوا پیچھے سے آنے والے ٹرک کو بھول گیا تھا جو سریعے سے لوڈ تھا اس کی بریک بروقت لگنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھی اور وہ ہیرہ کو کچلتا ہوا کئی میٹر دور جا کر رکھ سکا تھا آن کی آن میں لوگ سڑک پر جمع ہوئے تھے اور ہیرہ کا عبرتناک انجام دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے تھے مکھن نے آگے بڑھ کر بین کرنا شروع کر دیئے تھے اس نے سب کی آنکھ بچا کر ہیرہ کی جیب سے لاکھ روپیہ نکال لیا تھا اور موقع پا کر وہاں سے نکل گیا تھا ہیرہ کو شما بی بی کے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر نینہ نے موسیٰ کو کال کر دی تھی اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو شما بی بی کو زمین پر گرے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا گویا کہ اس سے پہلے نینہ اور گروہ پہنچ چکے تھے لیکن موسیٰ نے شما بی بی کا سر اپنی گوت میں رکھ لیا اور ان کو پکارنے لگا ماجی آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ماجی ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کو اس طرح پکارنے لگا کہ کوئی ڈاکٹر کو بلائے بس تھوڑی ہی دیر بعد ایمبیلنس کے ہوترز نے علاقے کو جگا دیا تھا کیونکہ ایک زبدیز حادثہ گلی کے باہر میں ان روڈ پر ہو گیا تھا اور اب شما بی بی کو بھی ایمبیلنس میں ڈال کر ہسپتال لے جائے جا رہا تھا موسیٰ ان کے ساتھ ایمبیلنس میں گیا تھا اس نے سالار کو فون کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہہ دیا تھا اور فی الحال چاندنی کو کچھ بھی نہ بتانے کا بھی کہہ دیا تھا ہسپتال کی ایمبیلنس میں رش زادہ تھا لیکن پھر بھی شما بی بی کو فوراً ایمبیلنس میں لے جایا گیا موسیٰ کو باہر ہی روک دیا گیا تھا وہ تڑپنے اسے سکنے والے انداز نے برامدے میں ٹہل رہا تھا کہ سالار بھی پہنچ گیا کیا ہوا ماجی کو وہ موسیٰ کی کیفز سے خاصا پریشان ہو گیا تھا موسیٰ اس کو بتانے لگا کہ ہیرہ نے گھر میں گھس کر بتمیزی کی تھی جس کے صدمے سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے اب ہیرہ تو جہنم واصل ہو چکا ہے موسیٰ موسیٰ نے سالار کے مو سے اتنا سنا تو حیرانگی سے دیکھنے لگا اس کی نظروں میں استفسار تھا سالار پوری خبر جلدی سے سنائے میں آ رہا تھا کہ روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے گھر کی طرف سے آنا پڑا میں نے سڑک پر بہت سے لوگ جمع دیکھے تو پوچھ بیٹھا لوگوں نے بتایا کہ ہیرہ جواریا سریعے کی لوڈ ٹرک تلے آ کر کچھ لگیا ہے میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو جائے وکو پر اس کا دماغ بکھرا پڑا تھا اور اس کی لاش خون میں لطپت تھی خسکم پاک جہاں پاک موسیٰ نے کہا تو ان دونوں کی نظر امرجنسی پر لگ گئی شرجین نے آج ان کو کہا تک پہنچا دیا تھا شما بی بی تو ہشاش بشاش رہتی تھی وہ تو کبھی بھی بیمار نہ ہوئی تھی جب سے شرجین نے جوا کھیلنا اور ان کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کی تھی وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی لیکن انہوں نے کسی کو بھی اپنی بیماری کا نہ بتایا تھا اور ان کا بار بار اس طرح بے ہوش ہو جانا اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے اندر ہی اندر کوئی بہت بڑا روپ پال لیا تھا ایمرجنسی سے نکلنے والے ڈاکٹر نے موسیٰ کی طرف دیکھ کر پوچھا شما بی بی کے ساتھ آپ ہے دونوں ہی آگے بڑھے جی ڈاکٹر صاحب کیسی طبیت ہے ان کی موسیٰ بی چین و بے قرار تھا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے ڈاکٹر کی پوچھنے پر موسیٰ نے کہا وہ میری ماں ہے ڈاکٹر صاحب ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اب وہ کبھی بھی چل پھر نہیں سکتی ڈاکٹر ان کو فالج کا منبرسا کر آگے بڑھ گیا تھا فالج موسیٰ آہستگی سے پر پڑھا کر سالار کے کندے پر اپنا سر رکھ کر رونے لگا تھا شما بی بی فالج کی مریضہ بن کر ویلچیر پر بیٹھ گئی تھی ڈاکٹرز نے ہوتا ڈاکٹرز کے مطابق ابھی کبھی بھی بول نہیں سکیں گی اور نہ ہی کبھی چل پھر سکیں گی ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی جبکہ ان کی بائے طرف بھی فالج کا شکار ہو گئی تھی اور ان کا پاؤں بھی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا موسیٰ چاندنی سالار گروہ نینہ اور دگر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کی حالت پر افسوس کر رہے تھے فائضہ شکیل احمد بھی ابھی ابھی اندر داخل ہوئے تھے فائضہ تو بڑی بہن کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی جبکہ شکیل احمد بھی پریشان ہو گئے تھے وہ تو اپنے ہی گلے شکوے کرنے آئے تھے لیکن شما بی بی کی حالت ایسی تھی کہ شکیل احمد کو ان پر ترس آنے لگا تھا فائضہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بار بار چوم رہی تھی اور آسو سے دھو رہی تھی لیکن شما بی بی آنکھوں میں آسو لیے ان سب کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی ان کو تسلیح و دلاسے میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ آسو کے زبان ہی بول سکتی تھی خالہ چاندنی مل گئی ہے موسیٰ نے چاندنی کی طرف اشارہ کر کے فائضہ کو بتایا تو وہ ناقابل یقین انداز میں چاندنی اور موسیٰ کی طرف دیکھنے لگی تھی ہاں خالہ چاندنی مجھے ماجی نے اپنی تمام کہانی سنا دی تھی فائضہ نے اٹھ کر چاندنی کو سینے سے لگا لیا اور پھر اس کے موں کو چومنے لگی خالہ چاندنی کیا امی مجھ سے بات نہیں کریں گی چاندنی کا معصم سوال ان سب کو رولا گیا تھا کیوں نہیں میری بچی آپا ضرور بولیں گی تم سے ضرور بات کریں گی وہ شما کی طرف مڑی اور ہاتھ کا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی آپا کچھ بولیں نہ دیکھیں بچے پریشان ہو رہے ہیں لیکن شما بی بی نے آسو کی زبان سے انکار کر دیا تو فائضہ بھی رونے لگی تھی شکیر احمد جو کہ سہن میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشارے سے موسیٰ کو پاز بلا کر پوچھا کیا شرجیل کو اپنی ماں کی بات ماں کی طبیت اور حالت کا پتہ ہے موسیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا نہیں خالو جی شرجیل بھائی کا کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے موسیٰ نے سچوگل کر شکیل احمد کو پریشان کر دیا تو بڑے تحمل سے بولے اگر وہ گھر لوٹ آئے تو اس کو میرے گھر تک مت بھیجنا شکیل احمد کا لہجہ دھی ماں مگر الفاظ زہریلے تھے موسیٰ ان کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا کیکر پر کبھی انگور نہیں ہوتے موسیٰ اگر ان کو کیکر پر چڑھانے کی کوشش بھی کی جائے تو انگوروں کا ہر گچھا اور ہر دانہ زخمی ہو جاتا ہے اور زخمی انگوروں کا کوئی بھی خریدار نہیں ہوتا موسیٰ ان کی باتوں سے انتظہ لگا چکا تھا کہ میں ناہل بھابی نے ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بتا دی ہوں گی تب ہی تو خالو شکیل کا روئی ایسا خاصا طرح تھا موسیٰ اس وقت کسی بھی پوزیشن میں نہ تھا شکیل احمد اور فائزہ چلے گئے تھے فائزہ نے موسیٰ اور چاندنی کو کافی تسلیہ دی تھی لیکن موسیٰ سمجھتا تھا کہ الفاظ اور روئی اس کا حسرہ بڑھانے کے لیے ہی ہے ناکٹر نے جو کچھ کہا تھا اور جو حال شما بی بی کی نظر آ رہی تھی وہ بھی سب کو معلوم تھا ایک اک کر کے سب ہی جا چکے تھے چاندنی کو موسیٰ نے زبد اسی سالہ رحمت کے ساتھ بھیجا تھا وہ روتی ہوئی شما بی بی کی قدموں کو بوسہ دے کر سالہ رحمت کے ساتھ گئی تھی اب موسیٰ اور شما بی بی اکیلے ہی رہ گئے تھے موسیٰ نے ان کی ویلچہر پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سہن میں کر دی تھی وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گرم پانی سے دھونے لگا تھا اس نے کپڑے کو گیلا کر کے شما بی بی کے چہرے پر پھیرا ان کے بالوں کو کنگی کی تو شما بی بی کے آنسوں نے کتاروں کی صورت نے بہنا شروع کر دیا تھا آپ کیوں رو رہی ہے ماجی موسیٰ نے ان کے آنسوں پوجھے حالانکہ وہ خود بھی ہلکان ہو رہا تھا لیکن وہ سابر ماں کا سابر بیٹا تھا اس نے آنسوں کی سازشنا کام بنا کر ان کو اندر ہی اندر پی کر ان کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی تھی شما بی بی کوئی بھی جواب نہ دے سکی تھی وہ بس موسیٰ کو دیکھتی ہی رہی اور روتی رہی رات کو موسیٰ نے ماجی کو گود میں اٹھا کر دوستر پر لٹایا اور ان پر کمبل ڈالتے ہوئے پوچھا کھانا کھلاوں ماجی شما بی بی نے دھایا ہاتھ ہلا کر کھانا کھانے کا اشارہ کیا تو موسیٰ نے ڈبل روٹی کو دودھ میں بھگو کر لذیذ کھانا تیار کیا اور ماجی کے لئے اندر لے کر پہنچا ان کو ٹیک دیکھ کر اٹھائیا اور تکے کا سہارا دیا موسیٰ نے ایک رمال ان کے گلے سے نیچے باندھا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا چباتی اور ان کو حلق سے اتارتی تو پھر روتی ہوئی آنکھوں سے موسیٰ کی طرف دیکھتی تو موسیٰ اپنے آنسو چھپاتا ہوا مسکرا کر ان کی طرف دیکھتا اور پھر نوالہ ان کے موں میں ڈال دیتا شما بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ کھا چکی ہے تو موسیٰ نے رمال سے ان کا مو صاف کیا کیونکہ کچھ کھانا ان کے ہوتو اور تھوڑی پر بھی لگ گیا تھا موسیٰ نے ان کو احتیاس سے لٹا دیا اور کمبل ان پر ڈال کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر اس کے ضبط کے بندھن توڑ گئے وہ دہاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کو یہ بھی احتیاط کرنا تھی کہ کہیں اس کے رونے کا سن کر شما بی بی اور نہ پریشان ہو جائے موسیٰ خالی خالی گھر کو دیکھنے لگا تھا اس گھر کے سہن میں وہ سالہ آرش اور چیل اور ماجی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتا تھا اور کھانا کھایا کرتا تھا کچھ التوا تک پوش پر آ کر بیٹھ گیا تھا ماجی نے اس تک پوش پر اپنی زندگی گزار دی تھی لیکن آج بستر سے جا لگی تھی اور اپنے وجود کو حرکت دینے سے بھی کاثر تھی موسیٰ کو اس بات نے ایک بار پھر رولا دیا تھا اب اس کو ماجی کا حسرہ بننا تھا اور ان کی خدمت کرنا تھی کیونکہ اب ماجی کو اس کی ضرورت تھی اور اب اس کو ماجی کی بیٹی اور بیٹا بھی بننا تھا اس نے آسمان کی جانب دیکھا تو ستار و بھرا آسمان اللہ کی بے شمار نعمتوں کی طرح چاند کو اپنے وسیع سینے پر لٹائے موسیٰ کو دیکھ رہا تھا موسیٰ نے وضو کیا جائے نماز کو سہن میں بچھا لیا اور اس پر سجدہ ریز ہو گیا اس کا وجود کاپنے لگا تھا اس کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک مسافر ہے جس کے ساتھ اس کا اوڑ بھی ہے اور وہ سفر کرتا کرتا ایک ایسے ریگستان میں پہنچ گیا ہے جہاں دور دور تک پانی تو کیا انسان اور چرن پرند کا بھی نام و نشان تک نہ تھا اور اس نے سہرہ میں ہی سجدہ کیا تھا اس نے ہوت متحرک ہو اس کے ہوت متحرک ہو گئے تھے وہ دل کی طاقت استعمال کرتا ہوا رب رحیم سے ملتمس ہونے لگا پہروردکار کل کائنات کے مالک زمین اور آسمانوں پر بسنے اور رہنے والے ہر ایک مخلوق کے خالق و مالک یہ کیسے امتحان مجھ پر ڈال دیا ہے میں تو تیرا کمزور و ناتوا حقیر سا بنتا ہوں مجھ میں اتنی طاقت اور عقل نہیں ہے کہ میں ان مشکلات سے نپڑ سکوں اس کی ہچکی بند گئی تھی وجود لرسنے لگا تھا لیکن اس نے مانوس آواز سن کر گھبرا کر اپنا سرسجدے سے اٹھایا تو عشق کے نورانی نور کے حیولے کو اپنے سامنے پایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر نظر جھکا لی بس ہار گئے ہو اے انسان عشق کا پہلا ہی وار اتنا تیز تھا کہ موسیٰ اس کی طرف دیکھ کر لتجائیہ انداز میں کہنے لگا مجھ سے لڑو میری ماں کو تکلیف مت دو میں نے تمہیں لبیک کہا ہے مجھ سے لڑائی ہے تو پھر اپنے اوچھے وار بھی مجھ پر ہی کرو موسیٰ کی لتجائے سن کر وہ تن سے ہسا اور بولا بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں تڑب جاتی ہے لیکن کیا کائنات میں ایسے بھی بیٹے ہیں جو ماں کو تکلیف میں دیکھ کر تڑب بھی جاتے ہیں اور آسو بھی بہاتے ہیں کیا چاہتے ہو تم مجھ سے موسیٰ کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے سعودے بازی کرنا چاہتے ہو اس سے عشق بولا تھا نہیں میں تمہارا مقابلہ کر کے ہی تمہیں چت کروں گا لیکن مجھ سے لڑو میری ماں کو ہماری لڑائی میں نہ لاؤ وہ کہہ کہا لگا کر ہسا اور کہنے لگا تم اپنا زور لگانے کے لیے اپنی ہتھیار استعمال کرو میں اپنا کام کرنے کے لیے اپنے دعاو پے جا سماتا ہوں یہ کہہ کر وہ ہیولہ غائب ہو گیا تو موسیٰ کتنی ہی دیر اسی طرح ساکت رہا لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سجدہ ریز کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا شروع کر دی میری مدد اور رہرمائی فرما میرے مالک میرا ساتھ دے میرے مولا میرا ساتھ دے میرے مولا وہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکا اور آنسو کے زبان بولنے لگی تھی تھنڈی ہوا کے جھوکیں اس کو چوکنے پر مجبور کر دیا تھا اس نے پورے گھر میں ایسی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی کہ آج سے پہلے وہ ایسی خوشبو سے نابلد اور ناشناس تھا اس نے گھر میں ایسے نگاہ دوڑانا شروع کر دی کہ جسے کوئی آیا ہو لیکن وہ کسی کو نہ دیکھ سکا تھا اس نے جا نماز اٹھا کر سہن کی بتیاں بجھائی اور کمرے میں جا کر ماجی کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا نیند آخوں سے کوسو دور تھی اس کو سارے دن اور پھر ہفتے اور مہینے اور سار یاد آنے لگے تھے ماجی نے ان دونوں بھائیوں کی ہر خوشی پوری کی تھی لیکن اب ان کو ان دونوں کی ضرورت تھی تو شرجیل موجود نہ تھا لیکن ماجی کی بیماری کا ذمہ دار ہی شرجیل تھا رات جیسے دیسے کر کے گزر گئی تھی اس نے ماجی کو گود میں اٹھا کر واش روم تک پہنچایا ان کو پھر وضو کروایا اور ناشتہ کروانے کے لیے اس نے دودھ میں ڈبل روٹی گوند کر اس کا ملیدہ بنایا اور ماجی کو تھوڑا تھوڑا کھلانے لگا تھا شمہ بی بی محبت سے موسیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی اور موسیٰ کا یہی قیمتی نام تھا کہ اس کی ماں اس کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی موسیٰ نے دروازے پر دستک سن کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی دوکٹر صاحب کو کھڑے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا دوکٹر صاحب ماجی کو ویلچیر پر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے انہوں نے دکھ سے موسیٰ کی طرف دیکھا اور فشمہ بی بی کی طرف دیکھ کر بولا موسیٰ بھائی یہ سب کیسے ہو گیا موسیٰ نے ایک مہڑا ان کو پیش کیا اور اس پر بیٹھنے کا اشارہ کا اتحویٰ خود بھی تخت پوچھ پر بیٹھ گیا اس نے ماجی کی فالج ہونے کا تمام داستان ڈاکٹر کو سنائی تو وہ افسوس کرنے لگا اور بولا میں آج ہی بیرون ملک سے آیا تھا مجھے سٹاف نے بتایا کہ آپ ماجی کی ریپورٹس لے کر آئے تھے میں سب سے پہلے ادھر ہی آیا ہوں لیکن مجھے دکھ بہت دکھ ہوا موسیٰ آپ مجھے ماجی کی ریپورٹس تو دکھائیں موسیٰ ازباد میں سر ہلا تا وہاں کمرے میں چلا گیا تو دکٹر شما بی بی کا چیک اپ کرنے لگا اس نے اسٹیٹسکوپ لگا کر ماجی کا چیک اپ کیا ان کی آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھا تو خاصا پریشان ہو گیا تھا موسیٰ ریپورٹس لے کر ان کے پاس کھڑا تھا دکٹر نے ایک طویل سانس لے کر موسیٰ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے ریپورٹس لے کر وہ دوبارہ تخت پوچھ تک آ گئے ریپورٹس دیکھتے دیکھتے موسیٰ نے دکٹر کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا اور پریشانی سے پوچھا دکٹر صاحب خیریت تو ہے نہ ریپورٹس کیا کہتی ہے دکٹر نے ریپورٹس خاکی لفافے میں ڈال کر تخت پوچھ پر رکھ دی اور موسیٰ کو لے کر گھر سے باہر جلا گیا موسیٰ کے لئے دکٹر کا روئیہ عجیب و غریب تھا باہر آ کر دکٹر نے موسیٰ کی طرف غور سے دیکھا اور کافی دکھ سے بولا موسیٰ کھلا ہوا مو مزید کھل گیا تھا میرے خیال میں اور سائنس کی ان ریپورٹس کے مطابق آج سے ایک ماہ بعد تک کا وقت ہے ماجی کے پاس ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے موسیٰ بھائی دعائیں دوائیں مت دو ان کی خدمت کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کر لے ڈاکٹر یہ خبر سنا کر واپس اپنے کلینک کی جانب چل دیا تھا لیکن موسیٰ کو قدم منو بھاری محسوس ہو رہے تھے واپس ادا ہو کر گھر کی تھڑی پر بیٹھ گیا تھا اس کی آنسوں کا نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا تھا اچانک اس کے ذہن میں قاری صاحب کا خیال آ گیا وہ ان کے پاس جائے گا اور ماجی کی تمام صورتحال بتائے گا اس نے آنسوں پہنچ کر گروہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو نینہ باہر آ گیا موسیٰ بھائی شمہ باجی تو ٹھیک ہے نا نینہ کا سوال بتا رہا تھا کہ ان کو بھی شمہ کی طبیت اور بگڑی ہوئی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا موسیٰ عبدی دعواز میں بولا ہاں نینہ ماجی ٹھیک ہے لفظ ٹھیک پر اس کی زبان لڑ کھڑا گئی تھی میں ذرا قاری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی زہمت نہ ہو تو مہربانی کر کے موسیٰ کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نینہ بڑھ بڑھ ارے موسیٰ بھائی کیسی بیگانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں باجی تو ہماری جان ہے میں ابھی آیا بلکہ چلو نینہ ننگے پاؤ ہی موسیٰ کے ساتھ چلا آیا تھا موسیٰ ان کے خلوص کا دل سے قائل ہو گیا تھا وہ شمہ بیوی کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا ماجی میں قاری صاحب کے پاس جاؤں اس نے سنداز میں جانست طلب کی کہ نینہ بھی موسیٰ کی فرما برداری پر قربان ہو گیا تھا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ قاری صاحب سے ملنے جا رہا ہے لیکن الفاظ کا صحیح استعمال موسیٰ نے اپنی ماں سے ہی سیکھا تھا انہوں نے ہاتھ دبا کر موسیٰ کو جانے کی اجازت دی تھی وہ نینہ کو گھر میں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلا اور جیسے ہی دکٹر صاحب کی کلینک پر پہنچا تو وہ بھی کلینک سے باہر نکل رہے تھے وہ موسیٰ کو اتنی تیزی سے جاتا دیکھ کر کچھ گھبرا گئے خیریت موسیٰ بھائی موسیٰ ان کو دیکھ کر اور ان کی آواز سن کر رکھ گیا جی ڈاکٹر صاحب ذرا کاری صاحب کو سلام کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر ڈاکٹر بھی مسکراتا ہوا بولا اتفاق ہے بھائی میں بھی ادھری جا رہا ہوں کاری صاحب نے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی شکایات کرنا ہوں گی جو مجھے متواتر پہغام بھیج رہے ہیں جی چلیے پلیز موسیٰ نے کہا موسیٰ نے بھی کہا تو وہ دونوں چلتے ہوئے کاری صاحب کے حجرے میں پہنچ گئے کاری صاحب ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے سلام دعا کے بعد وہ بولے ہاں بھائی موسیٰ بھول گئے تھے ہمیں موسیٰ پریشانی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ کر بولا نہیں کاری صاحب خودشت اچھ کچھ ہے کچھ ماں سے بھی ماری ہو اور پریشانی انہیں گھیر لیا ہے ماجی کو فالی جھو گیا ہے کاری صاحب کو یہ سنکا شدید جھٹکا لگا تھا وہ تاسف سے بولے خدا خیر کرے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے اور یہ کیا ہوا موسیٰ ان کو تمام داستان سنانے لگا کاری صاحب تمام بات سنکا ڈاکٹر سے مخاطب ہوئے آپ کیسے کسی کی موت کا وقت مقرر کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بھی جانتے تھے کہ کاری صاحب بھی صاحب علم ہے ان کے ساتھ کوئی بھی بات دلیل اور پورے وزن کے ساتھ ہی کرنا پڑے گی وہ بولے کاری صاحب ناؤز بللہ میری اتنی مجال اور جرت کہا کہ میں کسی کی زندگی یا موت کا وقت مقرر کروں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر ہمیں کسی شرعی شعبے کی ضرورت ہو تو ہم آپ جیسے جید عالم دین سے رجوع کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو کتابوں سے پڑھا ہو یا قرآن کریم سے حاصل کیا ہو آپ اس کی روشنی میں ہمیں بتا کر ہمارا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں اسی طرح میں نے بھی جو کتابیں اور سائنس پڑھی ہے اس کی روشنی میں میں نے وہ کچھ بتایا ہے جو ریپورٹس کہہ رہی ہے موسیٰ بھی اس مندل گفتگو اور جواب کو سنن کر ڈاکٹر کی زہانت کا قائل ہو گیا تھا لیکن کاری صاحب گلہ کھنکارتے ہوئے بولے لیکن ڈاکٹر صاحب سائنس گلت بھی تو ہو سکتی ہے یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہے کاری صاحب کا سوال بھی خاصا وزنی تھا لیکن ڈاکٹر بھی علم رکھتا تھا جی ہاں کاری صاحب یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سائنس قرآن حکیم سے ہی نکلی ہے اور قرآن حکیم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے اسی لئے تو اس کو قرآن حکیم کہا گیا ہے کاری صاحب ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر بولے سائنس انسانوں کی تخلیق ہے لیکن قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس بھی قرآن کریم کی مرہون منت ہے اگر اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کا واسطہ دیا جائے تو وہ اپنے فیصلے بدل بھی سکتا ہے بے شک کاری صاحب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے میں نے تو جو پڑھا ہے وہ بتایا ہے قدرت کے فیصلوں پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ہم قدرت کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتے ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی کہ موسیٰ کے فون کی گھنٹی بچنے لگی اسے نمبر دیکھا تو ستارہ کی کال تھی اس نے قاری صاحب کی طرف دیکھا تو وہ اشارہ کر کے بولے سن لو موسیٰ کوئی ضروری بات ہوگی جی موسیٰ نے کال ریسیف کی اور اتنا ہی بولا تھا دوسری طرف سے ستارہ کی آواز سنائی دی موسیٰ آج باپا کی ایمیلز میں سالانہ حج کی قرآن انداز تھی میں بھی پہلی بار گئی تھی اور تمہیں بہت مبارک ہو کہ آج کی قرآن اندازی میں تمہارا حج کا ٹکٹ نکلا ہے تم کہاں ہو موسیٰ کی ساسے اور دھڑکنے رکنے والی ہو گئی تھی واقعہ بھاڑے ہوئے موبائل کو دیکھے جا رہا تھا اور شاید نیٹورک پرابلم کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا پانی پانی اس نے کہا تو قاری صاحب نے پاس پڑے ہوئے جگھ سے ایک گلاس نے پانی بھرا اور موسیٰ کی طرف بڑھا دیا اس نے گلاس مو کو لگایا اور گڑا گٹ پی گیا قاری صاحب اور ڈاکٹر نے اندازہ لگایا کہ موسیٰ کی والدہ کے انتقال کی اطلاع ہوگی جو اس کا یہ حال ہو گیا ہے خیریت ہے موسیٰ قاری صاحب نے پوچھا تو وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ کہنے لگا مرز میں قرآن اندازی ہونے پر اس بار میرا حج کا ٹکٹ نکل آیا ہے وہ یہ کہہ کر قاری صاحب کی گود میں اپنے سر کو جھکا کر رونے لگا تو ڈاکٹر اور قاری صاحب اس کو مسکرا کر مبارک بات دینے لگے تھے قاری صاحب اس کو کمر اور اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولے اس کی کمر کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولے موسیٰ بہت ہی مقدر والے ہو گھر میں اپنی ماں کو جس پیار اور محبت سے دیکھ رہے ہو اس کے عوض بھی اللہ تمہیں ایک حج ایک مقبول حج کا سواب عطا فرما رہا ہے اور اب تو اس نے تم پر اپنا کرم کیا ہے تم کو اپنے گھر بولا رہا ہے وہاں کیا شان ہے اس پروردگار بے نیاز کی جاؤ موسیٰ جا کرے خوشخبری ماجی کو سناؤ ڈاکٹر نے بھی اس کی کمر کو سہل آیا تو وہ سرکھ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا ہوا اٹھا اور قاری صاحب سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل پڑا وہ ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ پھر ستارہ کی کول آنے لگی اس نے ریسیف کی اور بولا ستارہ تم سچ کہہ رہی ہو اس کو یقین ہی نہ آ رہا تھا اسی طرف سے ستارہ کی سنجیدہ آواز بھری موسیٰ ایسے حالات میں میں تم سے جھوٹ کہنا تو در کنار مزاگ بھی نہیں کر سکتی یہ سچ ہے کہ ایک ماہ تک تم حج کرنے جاؤ گے وہ مسکراتا ہوا رونے لگا ستارہ شکریہ میں گھر جا کر ماجی کو بتاتا ہوں وہ بہت خوش ہوں گی ہاں موسیٰ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو مجھے سالار بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہے تم شام کو اپنا پاسپورٹ وغیرہ بھیجوا دینا باقی کام میں کروا دوں گی ستارہ نے رابطہ منقطع کر دیا تھا اس کی برزوں کی خواہش پوری ہونے والی تھی اللہ کریم کو اس پر ترس آ گیا تھا اللہ تعالی نے اس کو اپنے گھر بلوا لیا تھا وہ آنکھوں میں شکر کی آنسوں لے کر گھر میں داخل ہوا تو نینا ماجی کی پاؤں کی مالش کر رہا تھا وہ موسیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگا موسیٰ ماجی کے قدموں میں بیٹھ کر جھپتا ہوا قدموں کو بوسہ دے کر بولا ماجی اللہ تعالی نے مجھے آپ کے قدموں کا صدقہ حج کے لیے چن لیا ہے اتنا کہنا اور سننا تھا کہ موسیٰ اور شما بی بی کے آنسوں کی موجے لگ گئی نینا بھی خوش ہو رہا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ کو کئی سالوں سے حج کرتے ہوئے خود کو خواب آ رہے تھے اب اس کی خواہش اب اس کی خواہش کیسے پوری ہوئی تھی موسیٰ بتا رہا تھا ہر سال کرے اندازی کے ذریعے میلز میں ایک ملازم کو حج کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس سال کے لیے آج جو کرے اندازی ہوئی ہے اس میں میرا نام نکلایا ہے اس نے ماجی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوئے کہا تو نینا اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا مبارک ہو موسیٰ بھائی میں یہ خبر گروہ کو سناتا ہوں وہ بھی بہت خوش ہوں گے نینا اپنے گھر چلا گیا تھا موسیٰ نے ماجی کی روئی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور محبت سے ماجی کو دیکھنے لگا تھا کیا دیکھ رہے ہو موسیٰ ماجی کی آواز سن کر وہ چوک گیا اس نے ماجی کو دیکھا جو گردن ایک طرف ڈھلکائے اس کو دیکھ رہی تھی لیکن خاموش اور بے حص و بے حرکت تھی موسیٰ نے کہا خاری صاحب کہتے ہیں جو اپنی ماں کے چہرے کی ایک بار محبت سے زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اس نے ماجی کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوں نے ماجی کا چہرہ دھنلا دیا تھا اس نے آنسوں صاف کی اور اپنے کمرے میں آ گیا خانے کعبہ کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سلتے جائے اور گلے کرنے لگا رحمان و رحیم مولا ہر چیز پر قادر مالک مالک ہے مطلق تو تو کہتا ہے کہ اپنے بندے سے ستر ماہ جتنا پیار کرتا ہے لیکن مجھ سے تو میری ایک ہی ماں کو بھی اپنے پاس بلا کر دور کر رہا ہے کم از کم میری ایک ماں کا پیار تو مجھے لے لینے دے کن فیقون کہے تو کئی جہان تخلیق ہو جاتے ہیں لیکن میری ماں کی تندرستی اور زندگی بھی میرے لئے ایک جہان تخلیق کرنے والی بات ہے تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے مالک میری ماں کو بولنے کی طاقت لوٹا دے وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی وہ مجھے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے رحمان و رحیم مالک مجھ پر اور میری ماں پر رحم فرما وہ رونے لگا تھا لیکن گھڑ گھڑ کر رو رہا تھا مبادع کے شماوی بھی اس کا رونا سن کر مزید دکھی نہ ہو جائے وہ سے دیوار کے ساتھ اپنا مات ہٹکا دیا تھا اور آسو کو بہنے دیا تھا سالہ اور چاندی مسلسل ماجی کی تیمارداری کے لیے آ رہے تھے سالہ نے اسی دن موسیٰ کا پاسپورٹ ستارہ کو پہنچا دیا تھا اور آج پندرہ دن بعد اس کو حج کا ویزہ لگا پاسپورٹ مل گیا تھا دوپہر کا وقت تھا وہ ماجی کے پاس بیٹھا ان کے پاؤں دھو رہا تھا موسیٰ نے پاؤں دھو کر وہ پانی پی لیا تو شماوی بھی کی آنکھیں برسنے لگی لیکن موسیٰ کو سکون محسوس ہوا تھا مفلوق الحال شرجیل گرتا پڑتا اندر داخل ہوا شما بیوی کے موسے اللہ کا لفظ نکلا تو موسیٰ نے آگے بڑھ کر شرجیل کو اٹھایا اس کے پھٹے ہوئے کپڑے بڑی ہوئی شیور بھوک سے چہرے کا جو حال تھا اس حال نے وہ تمام داستان سنا دی تھی جو شرجیل کے ساتھ گھر سے باہر ہوا تھا شرجیل بھائی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے کیا ہو گیا ہے آپ کو موسیٰ اس کو لے کر ماجی تک پہنچا تھا وہ ماجی کی ماجی کو اس حالت میں دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگا تو نینہ اور گروہ اپنے گھر سے بھاگے بھاگے ہوئے آئے تھے شرجیل نے اپنا سر ماجی کے قدموں پر جھکایا ہوا تھا اور روئے جا رہا تھا باہر بڑی تیز اور سخت دھوپ ہے ماجی وہ یہ کہہ رہا تھا چھمچم برسات برساتی آنکھیں ہر ایک کو پکلا رہی تھی میں اس کڑکتی دھوپ میں سڑ کر سوا ہو گیا سڑ کر سوا ہو گیا ہوں ماجی شما بی بی کے دل میں تڑپ اور درد پیدا ہو گیا تھا وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی لیکن ان کو اپنی بے بسی پر ہی ترس آنے لگا تھا مجھے اپنے تھنڈے ہاتھ چلتا لے پناہ دے دے ماں میں سڑ گیا ہوں صرف ایک بار صرف ایک بار مجھے معاف کر دے تجھے خدا کا واسطہ نہیں نہیں تجھے خدا کا نہیں تجھے تیری ممتہ کا واسطہ تیری ممتہ کا واسطہ مجھے ایک بار معاف کر دے شرجل نے اپنا سر ماجی کے قدموں پر رکھ دیا تھا گروہ نینہ اور موسیٰ بھی بلک بلک کر رو رہے تھے موسیٰ نے آگے بڑھ کر ماجی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اس کو معاف کر دے ماں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے میرا ایک ہی تو بھائی ہے معاف کر دے اس کو یہ اب لوٹ آیا ہے لوٹ آیا ہے موسیٰ کی تڑپتی ہوئی آواز نے جادو کا کام کیا تھا ماجی کی آنکھوں کے سامنے وہ پوری فلم چلنے لگی تھی جب یہ گھر چھوڑ کر گیا تھا اور پھر اس گھر پر ہی رانے کیا کیا مظالم ڈھائے تھے میں مر جاؤں گا مرنے سے پہلے ایک بار اس آچل کا سایا میرے سر پر رکھ دے تیتی اور کڑاکے تپتی اور کڑاکے کی دھوپ نے مجھے سڑا دیا ہے شرجیل کی آواز نے شما بی بی کی ممتہ کو تڑپا دیا تھا وہاں سو کے ان قطروں کو پیتی ہوئی نظریں گھما کر شرجیل کی طرف دیکھنے لگی اور انہوں نے اپنا دایا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تو شرجیل کوئی ایک دم محسوس ہوا کہ وہ جیسے کڑکتی ہے جھلسہ دینے والی دھوپ سے نکل کر یہ ایک دم گھنی چھاؤں تلے آ گیا ہے اس نے دوزانوں ہو کر اور ماجی کا وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسے دینے شروع کر دیئے تھے وہ ہاتھ کو کبھی آنکھوں اور کبھی ہوتوں سے لگا رہا تھا موسیٰ نے شرجیل کو اٹھایا اور بولا آپ اب مناحل بھابی کو بھی منا کر لائیں گے ماجی نے موسیٰ کی بات سن کر آنکھیں چھپک کر اس پر محر ثبت کر دی تھی نینہ اور گروہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر کو چلے گئے تھے شرجیل ماجی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اس نے رو رو کر آنکھیں صرف کر لی تھی موسیٰ نے دیکھا کہ وہیں زمین پر ہی سو گیا تھا اس کا زرماجی کے قدموں پہ تھا اور وہ بلکل معصوم اور بے قصور بچے کی مانند پر سکون نیند سو رہا تھا موسیٰ نے اس کو بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اگلے دن چاننی اور سالار شرجیل کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور یہی حالت شرجیل کی بھی تھی موسیٰ نے ان کو باری باری ان کی ہی داستانیں سنائی تھی شرجیل نے اڑکا چاننی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور سالار سے بولا اب تو میرا بہنوئی ہے اب تجھے کبھی بھی نیش اور کلینہ نہیں کہوں گا وہ بھی ہس پڑے تھے سالیکن سالار بولا شرجیل بھائی آپ کی ان الفاظ میں جو پیار ہے وہ کہیں اور نہیں ہے چل پھر ٹھیک ہے کدھی کدھی کہلیا کروں گا تیری تسلی کے لیے شرجیل نے کہا تو چاننی کھل کر ہسی تھی اب بھابی کو قبلائیں گے شرجیل بھائی چاننی نے پوچھا تو موسیٰ بولا آج اور ابھی ادھر ہی جا رہے ہیں یار موسیٰ اگر چاننی اور سالار میرے ساتھ چلے تو خالہ اور خالو جلدی مان جائیں گے یار سالار بھی ازوات میں سر ہیلاتا ہوا بولا چل ٹھیک ہے شرجیل بھائی آپ بھی کیا یاد کرو گے کہ آپ کا گھر بسانے میں میرا اور میری بیگم صاحبہ کا کیا کردار ہے چلے وہ ماجی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے موسیٰ نے ان کو بتایا تو وہ خوش ہو گئی شرجیل نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا اور چاننی اور سالار کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا موسیٰ کو حج کی خوشکبری کے بعد یہ بھی اچھی خبر ملی تھی کہ شرجیل صدر گیا ہے اس کو باہر کی ہوا کھا کر اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر واقعی بدن اور کردار کو جلسہ دینے والی کڑاکے کی دھوپ ہے تب ہی تو وہ ماں کے ٹھنڈے آجر کی طرف بھاگا تھا اور خوشکسمت تھا کہ اس کو وقت مل گیا تھا کہ اس نے ماں کی زندگی میں ہی ان سے معافی مانگ لی تھی شکیل احمد نے اپنی جہاندیدہ نظر سے بھاپ لیا تھا کہ اب شرجیل صدر گیا ہے انہوں نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ مناحل بچے کو اس گھر میں ہی جنم دے گی کیونکہ یہاں فائز اور تحریم اس کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکتی ہے سالار اور چاننی ان کی بات اتفاق کرتے ہوئے وہاں سے آ گئے تھے جبکہ شرجیل کو مناحل سے مازد کرنے کے لیے وہی چھوڑ آئے تھے گھر آگا چاننی نے ماجی کو خوشخبری سنا دی تھی کہ مناحل کے گھر والوں نے شرجیل کو معاف کر کے سینے سے لگا لیا ہے ماجی خوش ہو گئی تھی سالار احمد اور چاننی پھر آنے کا کہہ کر اپنے گھر چلے گئے تھے موسیٰ نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا جو جو دن گزرتے جارتے تھے موسیٰ کی حالت بھی خراب ہوتی جاتی تھی کیونکہ اس نے ڈاکٹر کی بات کو ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ اس کی ماں کے پاس صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے اور اس بات کو بھی پچیس دن ہو گئے تھے حج کی تاریخ میں بھی پانچ دن باقی تھے اور سائنس نے بھی ماجی کی زندگی کے باقی پانچ دن ہی مقرر کیے تھے اور بلا آخر حج پر جانے کا دن آہ پہنچا تھا موسیٰ نے صبح حج پر جانا تھا چاندے اور سالار احمد نے پوری تیاری کر کے اس کا بیک بان دیا تھا اور آخری رات تھی صبح اس نے حج پر جانا تھا اور سائنس بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ماجی کے پاس آج ہی کی آخری رات ہے وہ ماجی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا اس نے حلق میں آسو کا بننے والا گولہ نگلا اور بولا کیا کرو کیسے جاؤ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جاؤ پاس اسے مانو اس کے کہا گنجا ساری زندگی کی خواہش صبح پوری ہونے والی ہے موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہو موسیٰ موسیٰ نے آواز قسم دیکھا اور بولا میں اپنی ماں کو کلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنے اس کے گھر نہیں جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا اگر اس حالت میں ماں کو چھوڑ کر جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا وہ تڑپ کر بولا تھا عبادت اور عشق میں سے کسی کا انتخاب کرو گی کس کا انتخاب کرو گے عشق بولا تو وہ تنظیہ انداز میں ہستا ہوا کہنے لگا تمہیں صبح پتہ چل جائے گا کہ میں کیسا حج کرتا ہوں میرے حج کی قبولت کی گواہی تم بھی دوگے میرا خدا بھی دے گا یہ ماں بھی دے گی یہ جاندار آسمان چرن برند بھی میرے مقبول حج کی گواہی دیں گے تم بھی دیکھنا کہ میں عبادت شریعت محبت اور عشق کو کس طرح سرخرو کرتا ہوں موسیٰ بول رہا تھا اور شماوی بھی خاموشی سے سن رہی تھی اور پھر صبح موسیٰ نے وہ کیا جو اس کو شریعت نے کہا تھا اس نے چاندنی سالار گروہ اور نینہ اور ان سب کے سامنے حج بیت اللہ پر جانے سے انکار کر دیا وہ سب دم بخود کھڑے تھے وہ اندر گیا جب واپس آیا تو اس نے احرام باندھا ہوا تھا اس نے آ کر گٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر ماجی کے قدموں کا بوسہ دیا پھر ان قدموں کو آنکھوں سے چوما اور پھر ان کی ویل چیر کو لے کر گھر کے سہن میں تواف کی صورت میں گھمانے لگا عشق دور کھڑا اس کی کارستانی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا تھا موسیٰ نے گھر کے سہن میں ماجی کی ویل چیر کو گھمایا اور ماجی کی صورت دیکھ کر اونچھی آواز میں بولا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریق لک لبیک ان الحمدہ و النیامتہ لکہ والمرک لا شریق لک اس کی آواز ہواوں میں فضاء اور خلاوں کو چیرتی ہوئی خانے کعبہ کے غلاف سے ٹکرانے لگی تھی اور پھر گھر میں موجود ہر شخص نے دیکھا اور سنا کہ پورے گھر سے لبیک اللہم لبیک کی صدای بلند ہونے لگی تھی موسیٰ نے دور کھڑے عشق کو دیکھا جو اس کے انوکھے طریقے حج پر حیران اور پریشان تھا وہ سمجھ گیا کہ آج پھر ایک بار امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے انوکھے سجدے سے مسخر کر لیا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گنج رہا تھا جس نے ایک بار اپنی ماں کو محبت سے دیکھا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب اتا فرماتا ہے موسیٰ نے فرض حج کو چھوڑ کر نفع کا سودا کیا تھا کیونکہ اگر وہ ماں کو بیماری کی اس حالت میں چھوڑ کر جاتا تو شاید اس سے اللہ تعالی بھی ناراض ہو جاتا اور اس کا حج بھی قبول نہ ہوتا کہ شریعت عبادت اور عشق ایک ہی تواف سے سرخروح ہو گئے تھے گھر کے سبی مقینوں نے اس لمحے محسوس کیا کہ ان کا گھر خوشبو سے بھر گیا ہے اور یہ خوشبو کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ تیز اور بھینی بھینی تھی کیونکہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ اس گھر کے در و دیوار بھی اللہ تعالی کی حمد و سنہ کرنے لگے تھے اور اس خوشبو کو مصہر کن انداز میں ماجی نے بھی محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون لی تھی ختم شد تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ کہانی بہت بہت پسند آئی ہوگی مجھے تو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئی تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کہانی کو اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کرے لوگوں تک اس کہانی کو ضرور پہنچائے سچ میں انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اسے احساس ہوگا کہ اس اپنی ماں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ